نوے کی دہائی میں سیاستدانوں کو بھاری رکوم کی تقسیم کے سکینڈل کی تحقیقات کے لیے مہران بینک اور حبیب بینک کمیشنز نے اپنی رپورٹس تیار کی جو اب وقت کی گرد میں دب کر نجانے کہاں گم ہو گئی ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے روبرو پیش ہو کر اٹرنی جنرل نے کہا کہ رپورٹس نہیں مل رہی یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ رپورٹس اس وقت کی حکومت کو جمع کرائی بھی گئی تھی یا نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ اتنی اہم رپورٹس کیسے غائب ہو سکتی ہیں عدالت نے اٹرنی جنرل کو ہدایت کی کہ وہ حبیب بینک اور مہران بینک کمیشنز کی رپورٹس سے متعلق معلومات کے لیے سیکریٹری داخلہ اور سیکریٹری قانون سے ملاقات کریں اگر رپورٹس پھر بھی نہیں ملتی تو ایف آئی آر درج کرائی جائے سپریم کورٹ نے سیکریٹری قانون کو بینکنگ کورٹ کا ریکارڈ حاصل کرنے کی ہدایت کی اور چیرمین نیب سے اسغر خان کیس میں رکوم کی تقسیم کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا انٹیلیجنس بیورو نے دو ہزار نو میں پنجاب حکومت گرانے کے لیے مبینہ طور پر خفیہ فنڈز کے استعمال کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی جس کا جائزہ لینے کے بعد سیل کر دیا گیا کیس کی سماعت پچیس سپریل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی مہران بینک اور حبیب بینک کمیشنز کی رپورٹس اس تاریخی کیس کی گتھیاں سلجا سکتی ہیں مگر اتنی اہم دستاویزات کا گم ہو جانا حقائق کو سامنے لانے میں تاخیر کا سبب بن رہا ہے کیمرامین سہر جلانی کے ساتھ عدیل وڑائچ دنیا نیوز اسلام آباد